ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل دیا اور بات ہی ہمیں آپ آگے دیکھیں گے کہ ماسا کے گھر پر سب ہی بہویں کام کر رہی ہیں تو جو حلدی کوٹ رہی تھی ماسا اس کو حلدی فیک کے مات دی ہے اور اس سے کہتی ہیں صحیح سے پیس پھر ادھر دیکھیں گے آپ کے وہ دوسری بہو سے کہتی ہیں پیر دبانے کے لیے ادھر سنتوش ماسا کو دیکھ رہی ہے اور بہت دری ہوئی ہے پھر ماسا چھبی کو دیکھتی ہیں چھبی موبائل میں لگی ہوتی ہے اور چھبی کو وہ ڈھارتی ہے اور حلدی پیسنے کے لئے کہتی ہیں تو چھبی کہتی ہے کہ میں حلدی پیس ہوں گی تو ماسا اس بات پر گصہ ہوتی ہے اور سنتوش دیکھ رہی ہے سنتوش کو بڑا ڈل لگ رہا ہے تو ماسا چھبی سے کہتی ہیں کہ تو ساسرے جائے گی تو کیا کرے گی پھر وہاں کہے گی کہ کپڑے نہ دھاؤں گی ہاتھ گی لے ہو جائیں گے رنگولی نہیں بناوں گی ہاتھ رنگین ہو جائیں گے پھر ماسا اس کو ڈاڑتی ہیں سلوٹا لے کے آ اور حلدی پیس پھر وہ ایملی دیکھ رہی ہوتی ہے پھر ایدھر آپ دیکھیں گے کہ سنتوش چپچا بیٹھی ہو ماسا کی باتیں سن رہی ہیں ایدھر ایملی کھڑی ہے وہاں پہ اور ماسا بھی بیٹھی ہوئی ہیں ایدھر آپ دیکھیں گے کہ ماسا چھبی سے کہتی ہیں کی حلدی پیسنے کے لئے تو چھبی حلدی پیسنے لگتی ہے اور چھبی منی من کہتی ہے کہ اتنی ساری بہوں ہیں پھر بھی مجھ سے کہہ رہی ہیں پھر اتنے میں ایملی آ کر بیٹھ جاتی ہے ماسا کو چھیکیاں چھیکیاں آ رہی ہیں اور ایملی کہتی ہے کہ ماسا کو برانڈی تھوڑی سی پانی میں ملا کے دے دو تو ان کی سردی دور ہو جائے گی تو چھبی اس کو ڈاڑتی ہے اور اتنے میں دیکھیں گے کہ ماسا نے باتیں اس کی سن لیے اور ماسا کہتی ہے مجھے سب سنائی پڑتا ہے تو وہ سندیا سے پوچھتے ہیں یہ برانڈی کیا ہوتی ہے اور سندیا چھپ سندیا بتا نہیں پا رہی ہے کہ یہ برانڈی کیا چیز ہوتی ہے پھر ادھر آپ دیکھیں گے کہ ایملی کہتی ہے میں نے کیا کچھ غلط کہہ دیا پھر ماسا کہتی ہے مجھے سب پتا ہے یہ برانڈی کوئی دوائی ہوئی گی ادھر سندیا کچھ نہیں بول دی پھر ان کی بہویں کہتی ہیں کہ کوئی نئی کھانے کی چیز ہوگی میں بعد میں پوچھ لوں گی کیسے بنتی ہے پھر ادھر سندیا ایملی کو لے جا کر کہتی ہے کہ کوئی بھی بات بولنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا کرو تو ایملی سندیا سے کہتی ہے کہ میں تو صحیح بتا رہی تھی کہ اگر برانڈی تھوڑی سی لی جائے دوائی کے طور پر تو وہ فائدہ کرتی ہے پھر ادھر سندیا کو بلاتی ہے اور سندیا سے کہتی ہے کہ جاؤ سب لوگوں کو یہ کام بتا دو اور وہ کام کے لئے کہتی ہے پھر کہتی ہے کہ تو جا سورج سے مل لے جا کر تو وہ بھی بڑا اتاولہ ہو رہا ہوگا سندیا کے ساتھ سے پلو ہٹا دیتی ہے اور اس کو بیج دیتی ہے پھر آپ دیکھیں گے ادھر سورج گیا ہے منجند کرنے کے لئے اور وہاں پہ سب اس کو چھیڑتے ہیں اور اس کے منجند کی جگہ تمباکو رکھ دیتے ہیں اور وہ اس سے منجند کرتا ہے اب اسے چکر آنے لگتے ہیں وہ پوچھتا بھی ہے یہ کیا ہے تو وہ لوگ ہسنے لگتے ہیں اور کچھ نہیں بتاتے پھر وہ دوبارہ سے پوچھتا کہ اسے چکر آ رہے ہیں تو وہ لوگ ہسنے لگتے ہیں کہتے ہیں یہ تمباکو ہے ہم لوگ مجاک کر رہے تھے پھر اتنے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو چکر آ رہے ہیں وہ کلہ کرنے لگتا ہے اس کے کاکہ وہاں پر آ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سورج کلہ کرنے آ رہا ہے اور وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے ادھر ادھر دول رہا ہے پھر ادھر سندھیا آ رہی ہے اور سورج سوچتا ہے کہ وہ کلپنا کر رہا ہے کہ سندھیا آ رہی ہے وہ دیکھتا ہے اسے دو دو سندھیا نجر آتی ہے وہ اندر سے ہستا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دو دو سندھیا نجر آ رہی ہے وہ سندھیا کو چھوٹا ہے اور ادھر سندھیا کہتی ہے کہ میں کلپنا نہیں ہوں میں سچ میں آئی ہوں یہاں پہ پھر وہ اندر لے جاتی ہے ادھر ماسا اپنی حلدی کی تیاری کے لیے لہنگا نکالتی ہے اور پھر یہاں پہ وہ لہنگا پہننے کے لیے کہتی ہے پھر ادھر سب بھروں کو چلاتی ہے کہ تھاکو جی کا بھوگ لگا دو یہ بات عملی سن لیتی ہے اور عملی سوچتی ہے کہ تھاکو جی کا بھوگ میں لگا دو ماسا یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گی پھر وہ ماسا سے پوچھنے جاتی ہے ماسا کہتی ہے تھاکو جی کا بھوگ میں لگا دو تو ماسا کہتی ہے تم مہمان ہو تم رہنے دو سندھیا بیندری کی سہیلی ہو پھر وہ بہت زد کرتی ہے تو ماسا مان جاتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے ادھر سندھیا اور سورج دونے لوگ کھڑے ہیں سندھیا سورج سے کہتی ہے کہ آپ نے کوئی نشا کیا ہے تو سورج بتاتا ہے کہ کیسے اس نے تمباکو کا منجن کر لیا ہے اب اسے چکر آ رہے ہیں تو پھر سندھیا اس کو کہتی ہے کہ چلیے اندر چلیے آرام سے بیٹھ جائیے ابھی آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے اور سندھیا سے وہ چھیڑ کھانی کر رہا ہوتا ہے سندھیا اسے مسکر آ کر بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ چلیے میں آپ کو اندر لے چلتی ہو ادھر ایملی تھاکو جی کے بھوگ کے لیے تھانا پرس رہی ہے پھر وہ تھالی میں دیکھتی ہے کہ کچھ کھالی کھالی سا لگ رہا ہے تو پھر وہاں پہ وہ تماٹر کٹ کے کھیرہ کٹ کے سلاد میں لگا دیتی ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ سندھیا کو پتا چلتا ہے مسا بتاتی ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں گس رہی ہے یہ بات مسا کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی لیکن پھر بھی اس نے تھاکو جی کے بھوگ کے لیے گئی تو مسا نے ہاں کر دیئے اب سندھیا سوچ رہی ہے کہ ایملی تھاکو جی کے بھوگ کے لیے گئی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ تھاکو جی کا بھوگ کیسے لگتا ہے اور مسا ادھر ایملی کو سب باتیں بتا دیتی ہیں آپ سندھیا سوچ میں پڑ گئی ہے کہ ایملی تھاکو جی کا بھوگ کیسے لگتا ہے